پاکستان نے شاہین ٹو میزائل کا کامیاب ٹریننگ لانچ مکمل کیا ہے اس کا مقصد اس میزائل کے اندر نصب کی جانے والے جدید آلات کو جانچنا مابنا اور ٹروپس کی ٹریننگ مقصود تھا اب دو ہزار کلومیٹر سے لے کر دو ہزار پانچ سو کلومیٹر تک مار کرنے والا یہ بلیسٹک میزائل پاکستان کا سب سے لانگ رین میزائل ہے اور یہ وہ میزائل ہے جس سے نہ صرف انڈیا ڈرتا ہے بلکہ اسرائیل بھی کامتا ہے اس خبر کو آپ ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس ٹریننگ لانچ کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا یہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ آج کی دوسری خبر پنجاب حکومت نے صوبے کے اندر جیلوں میں موجود رش کم کرنے کے لیے ایک اچھا فیصلہ کی ہے ایسے لوگ جن سے حادثاتی طور پر جنب ہو جاتا ہے کوئی بہت بڑا جنب نہیں ہوتا تو بجائے انہیں جیلوں میں رکھنے کے انہیں پروبیشن پر یا زمانت پر چھوڑا جاتا ہے تو اب زمانت پر چھوڑنے کے بعد ان سے کمیونٹی سروس کروائی جائے گی اگر کوئی پڑا لکھا ہے تو وہ چند طالب علموں کو پڑھائے گا کوئی ٹیکنیکل ہونر جانتا ہے تو وہ کچھ لوگ کو ٹیکنیکل ہونر سکھائے گا انپڑھ ہیں تو وہ صفائی کے معاملات پانی کی معاملات اور اس طرح کے معاملات دیکھے گا اس سے وہ لوگ معاشرے کا اچھا حصہ بنیں گے اور حکومت کے کروڑا روپے بچیں گے کیونکہ ایک قیبی کے اوپر حکومت سال کا تین لاکھ روپے خرچ کرتی ہے تو ان لوگوں کو جیل میں رکھ کر خراب کرنے کی بجائے ان کو معاشرے کا اچھا شہری بنایا جا سکے گا ایک اچھا پروگرام ہے اسی پروگرام کے دوسرے سے منسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے ہم خبر کیانب پاکستان نے شاہین ٹو میزائل کا کامیاب ٹریننگ لانچ پروگرام کیا ہے اس کا مقصد اس سرفیس ٹو سرفیس بلیسٹک میزائل کو ٹروپس کے ساتھ ہم مانگ کرنا تھا یعنی جو فوجی جوان ہیں جو ٹیکنیکل کے لوگ ہیں جینرز ہیں وہ اس کے ساتھ ہم مانگو پھر اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچنا ہے اس کی پرفارمس اویلویشن کرنی کے پرفارمس کتنی اچھی ہے اس میں جو نئے سسٹم نسک کیے گئے ہیں ان سے ان کی ایکوریسی کتنی بہتر ہوئی ہے اور سرویویویلٹی کتنی زیادہ اچھی نظر آئی ہے دو ہزار کلومیٹر سے لے کر پچیس سو کلومیٹر تک ایکوریسی کے ساتھ مار کرنے والا یہ سرفیس ٹو سرفیس بلیسٹک میزائل پاکستان نے پہلی مرتبہ دوہزار چار میں ٹیسٹ کیا تھا دوہزار چودہ کے اندر اسے پاکستان آرمی میں انڈکٹ کر دیا گیا اب اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جیسے جیسے دنیا کے اندر انٹی میزائل سسٹم تگڑا ہو رہا ہے تو یہ میزائلز بھی اس کے حساب سے تگڑے کیے جانے چاہیں گے یہ نہ ہو کہ آپ میزائل فارغ کریں تو آگے سے آپ کا دشنر ملک اس میزائل کو ہوا میں تباہ کر دے بلکل اسی طرح جس طرح ایران کے جانب سے بھیجے جانے والے ڈرونز یا میزائلز اسرائیل نے 98% ہوا میں تباہ کر دیا تھے تو اس طرح اتنے مہنگے میزائلز کو لانچ کرنے کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ ایک ایسا میزائل ہے جو پاکستان کا سب سے لانگ رینج میزائل ہے اور اس کے ذریعے ہم انڈیا کے کونے کونے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یعنی انڈیا کا سب سے آخری حصہ جو انڈمن آئیلینڈ یا نیکو بار آئیلینڈ کہہ راتا ہے وہ بھی اس میزائل کے رینج کے اندر آتا ہے کوئی انتیس سو کلومیٹر کا فاصلہ اس کا بنتا ہے پاکستان کے اندر سے اسے یہاں تک ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان سے اسرائیل کا بائی ائر جو فاصلہ ہے وہ تقریباً تین ہزار بتیس سو کلومیٹر ہے تو اگر آپ کا میزائل پتیس سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے تو اسے تین ہزار کلومیٹر تک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بسیکلی شروع میں ٹیکنالوجی وہ اٹین کرنا اسے ورکنگ حالت میں لانا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد کے پرابلم نہیں ہوتی اور پھر ایک ایسا میزائل جو کہ اپنے اوپر بارہ سو کلو گرام کا نیوکلئر بام کوئی کیمیکل بام لے جا سکتا ہو تو وہ واقعی بہت بڑا دردہ سار ہوتا ہے دشمن کے لیے اور یہ پچیس سو کلومیٹر کی مسافت یہ میزائل صرف پندرہ منٹ میں کمپلیٹ کرنے کی صلیت رکھتا ہے یعنی صرف پندرہ منٹ کے اندر آپ دشمن کے پچیس سو کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی بھی ٹارگٹ کر لوگ کر کے تباہ کر سکتے ہیں تو پاکستان اپنے آپ کو دیگر بہت سارے فیلڈز کے ساتھ اس میدان میں بھی ایکپ کر رہا ہے نئے لڑکے آتے ہیں نیا سٹاف آتا ہے نئے فوجی آتے ہیں افسران آتے ہیں ان سب کو ان ایکپمنٹ کے ساتھ جیل رکھنے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے ٹریننگ لانچز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں آج کی دوسرے خبر کیا پنجاب حکومت نے صوبے کے جیلوں میں رش کم کرنے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے جس کے تحت زمانت پر رہا ہونے والے لوگ یا ایسے لوگ جو پیرول پر رہا ہوتے ہیں انہوں نے بہت بڑے جنم ہی کیے ہوتے کوئی حادثاتی طور پر معمولی سا جنم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں بجائے جیلوں میں رکھ کے خراب کرنے کے کہ وہ جرائم پیشاہ کے لوگوں کے ہاتھ میں جا کر مستقل مجھنب بن جائیں ان کے لیے ایک نیا پروگرم ڈیوائس کیا گیا جس کے تحت انہیں زمانت پر رہائی کے بعد کمیونٹی سرویس کرنی ہوگی یعنی کہ اپنے معاشرے کی کوئی نہ کوئی ایسی سرویس کرنی ہوگی جس سے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ بہتر ہو جائے اس میں ہوگا کیا ایسے لوگ جو پڑے لکھے ہیں وہ مزید لوگوں کو پڑھائیں گے سکول میں کچھ عرصے کے لیے تیچر ڈپیوٹ کیا جائے گا ایسے لوگ جنہیں کوئی ہنر آتا ہے وہ اپنا ہنر دیگر لوگوں کو سکھائیں گے کوئی مکینک ہے ایکٹریشن ہے پلمر ہے وہ کسی اور کو کام سکھائے گا اب پڑے لکھے لوگ مثلا کسی کو چیک دیا اور چیک ڈسانر ہو گیا تو آپ اسے جیل میں رکھ کر ضائع کرنے کے یہ آپشن دیئے جا سکتا ہے کہ وہ کسی پندے کے پیسے لٹائیں تو وہ پیسے اگر وہ باہر آ جائے گا تو وہ پیسے لٹا سکتا ہے کما کر لٹا سکتا ہے اسی طرح جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ شجرکاری کے مخلی مہمات کے اندر خود عصہ لے سکتے ہیں انہیں صفائی ستھائی کرنے پہ یا دیکھنے کے اوپر مانیٹر کرنے کے اوپر لگایا جا سکتا ہے تو ڈی سی جو ہوگا متعلقہ زیرے کا جہاں کا وہ شخص رہائشی ہوگا وہ انہیں کمیونٹی سرویس کا کہیں گا ان کی پراپر مانا پرفارمنس سپورٹ بنے گی انہوں نے ایک مہینے کے اندر کیا کیا اپنے باقی جو ایام پورے ہیں اس کے ساتھ ایک دو تین گھنٹے یہ کمیونٹی سرویس کو دیں گے اور پھر اس کی بیس پر ان کے کیس کا فائدہ بھی ہوگا دنیا بھر میں ایسے پروگرام چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم جیل میں رکھا جائے جیل میں صرف اس شخص کو رکھا جائے جو آدھی مجرم ہے یا کسی نے بہت بڑا جرم کی ہے جس کی ناقابل تلافی سزا ہے چھوٹے موٹے جرائم انسان غلطی سے کر دیتا ہے گھڑی چلاتے ہوئے کسی کو بندہ خدا نہ خواستہ غلطی سے بھی مار سکتا ہے یہ جان بوچ کر نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کسی کی انسان ٹام توڑ سکتا ہے گھڑی چلاتے ہوئے یا کسی لائی کا حصہ بن کر بندہ کوئی حماقت کر سکتا ہے اس کے اندر شامل نہ ہو تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے جج فیصلہ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس شخص کا ذاتی طور پر کوئی بڑا جن نہیں ہے اس سے نہ چاہتے ہوئے غلطی سردہ دو گئی ہے اس کی سزا جیل نہیں ہے کمیونٹی کے اندر جائے چھے مہنے سال دو سال تین سال یہ شجرکاری کروائے تو وہاں پر ملک کا فائدہ زیادہ ہے اور جب کمیونٹی کے ساتھ گھلے ملے گا تو اس شخص کے جو مزاج ہے اس کی بھی اصلاح ہوگی پھر حکومت پنجاب ایک قیبی کے اوپر سال کا تین لاکھ رکھا لگاتی ہے کھانا پینا رہنا اس کے لئے بجلی جو مفت مہیا کی جاتی ہے اس کے اعراج مالجی کے معاملات سیکیورٹی کے بجو خرچی آتے ہیں تو اس تین لاکھ کی بجائے ان لوگوں پر تقریباً پانچ ہزار پر خرچ ہوگا تو ایک اچھا انشیٹیو ہے ہر سال پنجاب میں چالیس سے پچاس ہزار لوگوں کی انہی چھوٹے مقدمات کے اندر عدالتیں زمانت لے لیتی ہیں زمانت لینے کے بعد وہ بعد میں اپنے کام کرتے رہتے ہیں کمیونٹی کو سرف نہیں کرتے ہیں تو کمیونٹی کو سرف کرنا یعنی معاشرے کو فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرنا وہ ایک اچھا انشیٹیو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پچاس ہزار لوگ اگر ہر سال زمانت کروا کے اس کام پہ آئیں گے ان کو پتا ہوگا کہ زمانت اس شرط پہ ملی ہے کہ ہم معاشرے میں جا کر فلاں فلاں نیکی کام کریں گے تو یقین ان کے اندر پوزٹیو چینجز آئیں گے جو پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے ناظرینیت آج کے اپیسوڈ اپنے میرے اس بار عبدالرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان